اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنڈی کا نشانہ اس کو لازمی دبائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے نیچے کومنٹ کیجئے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ دوستوں کا شکریہ دا کر سکوں دوستو سرفراس بکٹی نگران وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری کے حوالے سے بیان دیا رانہ سناؤلہ نے کیا بڑا کھڑاک کیا ہے اور کیا بیان دیا ہے سرفراس بکٹی کو شیخ رشید بننے سے انہیں متنبع کر دیا گیا ہے اس کی پوری تفصیل میں آگیا آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل کیوں منتقل کر دیا گیا وہ عمران خان جو پچھلے دو ماہ سے یہ زد لگا رہے تھے کہ انہیں کسی طرح اٹک جیل سے نکال کر اڈیالا جیل منتقل کر دیا جائے لیکن جب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے تو عمران خان نے کہا وہ اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے کیا وجہ ہے کہ عمران خان اڈیالا جیل جہاں پر انہیں بی کلاس جو ہے وہ ان کو زد تھی کہ وہ دی جائے کیونکہ اڈیالا جیل میں بی کلاس موجود ہوتی ہے پاکستان میں دو جیلیں ہیں جہاں پر اے بی سی کلاس موجود ہے ایک بہولپور کی جیل ہے ایک اڈیالا جیل ہے تو اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستے دائر کی گئی تھی لیکن این موقع پر عمران خان نے انکار کر دیا تھا لیکن پھر بھی انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جو گزشتہ دو ماہ رہے اس میں تحریک انصاف کے جانب سے بقاعدہ میڈیا پر ایک پروپاگینڈا کیا جاتا رہا کہ جو اٹک جیلیں وہاں پر عمران خان کے بڑے خستہ حال ہیں بہت برے حالات ہیں جو ان کا روم ہے وہ بہت چھوٹا سا روم ہے وہاں پر واش روم بھی اس کے ساتھ ہے انہیں کھانا ٹھیک سے نہیں دیا جارہا اور اس حوالے سے جو تضاد تھا بڑا تضاد تھا وہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک دن بشرا بی بی اور علیمہ خان نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی جو بشرا بی بی تھی وہ ملاقات کر کے واپس آئیں تو پھر یہ خبریں دی گئیں بقادہ سپریم کورٹ میں ایک بیان حلفی جمع کروایا گیا جس میں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جو عمران خان ہے ان کے حالات جو اٹک جیلیں وہاں پر ٹھیک نہیں ہیں ان کی جو سہت ہے وہ گر رہی ہے لیکن اسی دن جو ملاقات کی تھی علیمہ خان نے انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ جو عمران خان ہے وہ تو فٹ ہے بڑے سہتمند ہیں پہلے سے بہت فٹ لگ رہے ہیں وہ خوش ہیں اور عمران خان کا کہنا ہے ان کی بہن کے مطابق کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور یہی بیان انہوں نے عمران خان نے اپنے آخری دن دیا تھا جب انہوں نے اڈیالا جیل جانے سے انکار کیا تھا اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ جو اٹک جیل تھی وہاں پر عمران خان کو تمام سہولیات مہیا کر دی گئی تھی انہیں جو کھانا دیا جارہا تھا اس کی تفصیل بقاعدہ منظر عام پر آ چکی تھی جس طرح انہیں گوش دیا جارہا تھا دیسی مرگی دی جارہی تھی انڈے دیے جارہے تھے پراتھے دیے جارہے تھے پھل جو وہ دیے جارہے تھے بقاعدہ ان کی فرمائش پر کھانا بنایا جارہا تھا ان کو ایک اچھا سا زبردست سا روم دیا گیا تھا کرسی میز میٹریس تمام سہولیات مہیا کر دی گئی تھی اور یہ وہ سہولیات تھی جو عمران خان چھوڑ کر اٹک جیل سے اڈیالا جیل نہیں جانا چاہتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم تھا لہٰذا جو پولیس کی گاڑیاں تھی پندرہ کے قریب ایسی گاڑیاں تھی جنہوں نے پروٹیکول دیا عمران خان کو گزشتہ رات انہیں اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا بقاعدہ دو بکتربن گاڑیاں تھی جن میں ایک بکتربن گاڑی میں عمران خان موجود تھے ایک ایمبولنس تھی یہ پورا کافلہ جو ہے وہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل لے کر گیا اور اب خبر یہ ہے کہ جو اڈیالا جیل ہے اس بیرک میں عمران خان کو رکھا گیا ہے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا پھر نویمبر 2019 میں وہ برطانیہ چلے گئے تھے اپنے علاج کے سلسلے میں لہٰذا عمران خان کو اب پانچ اگس کے بعد انہوں نے پچیس جھبیس ستمبر تک جو ہے وہ اٹک جیل میں اپنا دن گزارے اپنی راتیں گزاریں اب جو اگلی ان کی جیل ہے وہ اڈیالا جیل ہے اور یہ اڈیالا جیل وہی ہے جب عمران خان اقتدار میں نہیں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا بقاعدہ گانے بنائے گئے تھے کہ اپنے مخالفین کو اڈیالا جیل پہنچایا جائے گا وہ جو عمران اسمائل کی آواز میں بڑے گانے مشہور ہوئے تھے تو اب جو ہے وہ عمران خان اسی اڈیالا جیل میں قید ہو گئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ جو نواز شریف نے جس طرح اپنی سخت جو جیل تھی وہ گزاری تھی جس میں ان کی طبیت بھی خراب ہو گئی تھی ان کے پلیٹ لیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا اب عمران خان جنہوں نے تقریباً ان کے دو ماہ ہونے والے ہیں پانچ اکتوبر کو ان کے دو ماہ جیل کے ہو جائیں گے تو دیکھنا ہے کہ اگلے کتنے ماہ جو ہے وہ عمران خان گزارتے ہیں اور جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے معاملات behind the scene تیع ہو رہے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ ان پر جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوتی ہے اس حوالے سے بھی اہم معلومات ہیں وہ آگے میں آپ دوست کے ادار شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے بات ہو جائے اب نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ 21 اکتوبر کو ہونی ہے اس حوالے سے جو نگران وزیر داکلہ ہیں سرفراز بکٹی انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور وہ بیان ان کے گلے پڑ گیا جو سرفراز بکٹی صاحب تھے وہ گزشتہ دنوں آئے ہوئے تھے اے آر وائی نیوز پر مہر بخاری کے پروگرام میں اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ اپنی زمانت نہیں کرواتے تو انہیں ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا اور نواز شریف صاحب خود بھی چاہیں گے سرفراز بکٹی کے مطابق کہ وہ گرفتار ہو جائیں اب سرفراز بکٹی کا یہ جو بیان تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا کیونکہ جو سابق وزیر داکلہ ہیں رانہ سنا اللہ انہوں نے بیان دیا کہ جو سرفراز بکٹی ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں منگران وزیر داکلہ ہیں لہذا ان کا کچھ عرصہ ہے اسی عرصے کو دیکھتے ہوئے وہ بیانات دیں اور جو رانہ سنا اللہ ہے انہوں نے سرفراز بکٹی کو شیق رشید کی مثال دی اور کہا کہ جو گزشتہ وزیر داکلہ تھا اس کا انجام یعنی شیق رشید کا انجام آپ دیکھ لیجئے کہ آج اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ رانہ سنا اللہ نے کہا کہ جو نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی اس کا خمیازہ عوام اور ملک بھگت رہے ہیں نواز شریف کو ایک منصوبے کے تحت سزا دی گئی تھی تاکہ جو نواز شریف ہے اس کو سیاست سے باہر کیا جائے لیکن اب نواز شریف دوبارہ لوٹ رہا ہے سیاست میں بھی لوٹ رہا ہے اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی نواز شریف کی منت تلے کر رہے ہیں کہ آؤ اور پاکستان کو بچاؤ جو بربادی عمران خان کو لاکر ہم نے کر دی تھی اب آکے اس کو سمیٹا جائے اور اس کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے پھر سرفراز بکٹی نے معافی تلافیش کرنا شروع کر دی جب رانہ صنع اللہ کا بیان آیا تو اپنے جو بیان تھا اس پر وضاعتیں دینا شروع کر دی کہ میرا مقصد جو ہے وہ بیان کا یہ نہیں تھا میرا بیان وہ تھا کونٹیکٹ سے ہٹ کر بیان کیا گیا سیاک و سباک سے ہٹ کر جو ہے وہ بیان کیا گیا لہٰذا سرفراز بکٹی کو یوٹر لینا پڑ گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑ گیا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا انتظار لاکھوں کروڑوں عوام کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کا استقبال کیا جائے اب جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ 21 اکتوبر کو ہونی ہے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 22 اکتوبر کو نواز شریف صاحب اسلامباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے وہاں پر وہ جو ان کا مقدمہ ہے اس میں زمانت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے گی ساتھ ساتھ نواز شریف کی واپسی سے پہلے رہداری زمانت دی جائے گی جو انہیں لاہور ہائی کورٹ سے لینی پڑے گی پھر وہ جب لینڈ کریں گے ایک کیس تاریخ کو تو منارے پاکستان کا پلان کیا گیا ہے کہ وہاں پر وہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور وہ جو جلسے سے خطاب ہوگا وہ جو نون لیگ ہے اس کی الیکشن کیمپین کا آغاز ہو جائے گا یعنی وہی سے وہ شروعات ہو جائے گی اور اسی جلسے میں نواز شریف جو اگلے انتخابات کا بیانیاں ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ اگلے انتخابات میں نواز شریف نے کس بیانی کے ساتھ یا نون لیگ نے کس بیانی کے ساتھ انتخابات میں جانا ہے اب تک جو بیانیاں سیٹ کیا گیا جس کے حوالے سے بقادہ تقریر کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی جانب سے جس کے بعد بڑی چیمگویاں ہوئیں کہ شباز شریف کو ہنگامی طور پر لندن جانا پڑا تھا جس میں انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا سابق آرنی چیف اور دی جی آئیس آئی سابق جنرل فیض امید کے اعتصاب کی بات کی تھی اب ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کی جو پارٹی کے کئی رہنماں ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بیانیے سے ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے لیکن نواز شریف نے اس بیانیے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اب یہ بتا رہے ہیں بقاعدہ بند کمروں میں بھی وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کھیل چلتا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو یا حکومتوں کو جو جنرل ہوتے ہیں وہ جی ایچ کیو میں بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ اچھا نہیں لگ رہا اور جو نواز شریف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک ترقی کر لے گا تو ہماری جو سیاست پر گرفت ہے ہم جس طرح سیاستدانوں کو نچاتے ہیں وہ جو پاور یا طاقت ہے وہ ہمارے آت سے نکل جائے گی لہٰذا جو نواز شریف چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لائے جائے ان کا اعتصاب کیا جائے اب دیکھنا ہے کہ آگے نواز شریف صاحب کا بیانیاں کیا ہوتا ہے جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب رہداری زمانت لیں گے مینارے پاکستان آئیں گے مینارے پاکستان سے اگلے روز یعنی 22 اکتوبر کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے وہاں پر وہ زمانت کی درفاز دیں گے اور پچانوے فیصد امکانات ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو رہداری زمانت بھی مل جائے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت بھی مل جائے گی اس حوالے سے جو خبریں آئیں گے میں آپ دوستوں کو باخبر رکھوں گا اب بات کر لیتے ہیں مشرا بی بی کے حوالے سے کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے اس کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اس سے پہلے جو خاور مانکہ ہے اس کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ان کو حراست میں لیا گیا اب آٹھ روز کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ خاور مانکہ کا پولیس کو دے دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اور جو خاور مانکہ ہے اس پر قبضے کا جو ہے وہ الزام ہے اوکاف کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر دکانیں بنائی گئی تھی شادی ہال بنایا گیا تھا دربار بنایا گیا تھا اس حوالے سے خاور مانکہ کو حراست میں لیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کی بیٹی ہے اس کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس کے جو بشرا بی بی کا ایک بیٹا ہے وہ ملک سے فرار ہے اس کو انٹر پول کے ذریعے پاکستان لانے کی تیاری کی جاری ہے پاکستان میں اس کا ایک اور بیٹا ہے جو کہ روپوش ہو چکا ہے اس کی تلاش جاری ہے تو بشرا بی بی کا جو پورا خاندان ہے جو کہ پہلا اس کا شوہر تھا خاور مانکہ اس سے جو بچے تھے اور جو اس کا شوہر تھا اس کے گرد گیرہ تنگ کیا جارہا ہے اب یہ جو گیرہ تنگ کیا جارہا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ مذاکرات کر رہی تھی ایک ڈیل کے حوالے سے کہ عمران خان کے بیرون ملک جانے کی کوئی ڈیل ہو جائے اور اس حوالے سے بشرا بی بی نے اسلامواد کے مختلف ہٹلوں میں جو خفیہ ملاقاتیں بھی کی تھی جو قطر کے کچھ لوگ تھے کچھ سعودیہ کے لوگ تھے اس حوالے سے خبریں آتی رہی تھی اب دوستو جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بشرا بی بی کے خاندان کے گرد گیرہ تنگ کیا جارہا ہے اس کے پیچھے یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو ٹیبل پہ دوبارہ لائے جائے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے ان کے ساتھ وہ جو ڈیل معاملات تیہ ہو رہے تھے وہ اپنی جو شرائط ہیں ریاست کی شرائط ہیں اس پر معاملات کو تیہ کیا جائے اور پھر عمران خان کی جو بیرون ملک جانے کی شرائط ہیں کیونکہ عمران خان بیرون ملک جانے کو تو تیار ہے لیکن اس کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ عمران خان بیرون ملک جا کر اپنی زبابندی کر دے گا کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس طرح عمران ریاست خان کا معاملہ ہوا ریاست کے پاس وہ تھا ریاست نے اس کو چھوڑ دیا ڈیل یہ کی گئی کہ عمران ریاست خان کو اگر چھوڑا جائے گا ایک تو وہ بیرون ملک نہیں جائے گا دوسرا وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا جس طرح وہ ریاست پر الزام لگاتا تھا پروپگنڈا کرتا تھا جھوٹ اور بہتان لگاتا تھا اسی طرح کا معاملہ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہے یہ ڈیل بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے میں آپ دوستوں کو اس حوالے سے باخبر رکھوں گا آپ تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے